الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللذین اصطفا مہمان معظم اس ملک نہیں بلکہ اس بوری دور کے بہت عظیم عالم ربانی حضرت مولانا مفتی شعب اللہ خان صاحب دوسرے حضرات علماء کرام بہت عزیز موجوان طلباء اور علماء ان کے سر پرستر گارجن حضرات اور نہایت قدر و محبت کے لائق میری بہنوں اور بیٹیوں تمام تعریف اس شفیق پرورتگار کی ہے جس نے ہمیں انسان بنایا کچھ صلاحیتیں دیں اچھے ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا اچھی تعلیم اور شکچہ ملی اچھا ملک ملا اچھا وطن ملا اور ملک کی اور قوم کی اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ ملا اور بہت اچھے ساتھی بھی اللہ نے دیئے جن کی محنتوں کا دراصل یہ سمرہ ہے اور وہ دور دراز بھی رہنے والے وہ گمنام بھائی اور بہن نوجوان جنہوں نے قدم قدم پر مدد کی اور انہی کی مدد کے سہارے مالک و پروردگار کی توفیق سے اچھے انسانوں جنہوں کے تیار کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش یہاں شروع ہوئی اور انجام پا رہی ہے میرا کوئی کمال نہیں یہ صرف قسمت کی بات ہے کہ صرف سترہ اٹھارہ سال کے عمر سے مجھے بھارت سے باہر دوسرے بہت سے ملکوں میں جانے کا موقع ملا اور شاید اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ مجھے میرے مالک نے observation کا ایک ذوق دیا ہے میں کہیں سے بھی گزروں مجھے کچھ خبر نہیں ہوتی کونسی دکان کھڑی ہے کونسی بند ہے لیکن میں کہیں بھی جاؤں تو اس علاقے کا مزاج کیا ہے کیا وہاں کے لوگوں میں خوبیاں ہیں کیا صلاحیتیں ہیں کیا کمیاں ہیں ان کو بہت غور سے دیکھتے رہنے سیکھتے رہنے اور سوچتے رہنے کی بچپن سے آجت ہے دنیا بھر کے بہت سے ملکوں میں جانے کے بعد جہاں اور بہت سی چیزوں کا تجربہ ہوا احساس ہوا وہاں ایک ایک خاص پہلو بھی آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مجھے محسوس ہوا کہ بہت سے ملک تو دنیا میں وہ ہیں جن میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی صلاحیت تو ہے لیکن سپریچول اور مورل ویلیوز اخلاقی قدریں نیچک مول اس کی صلاحیت مجھے بہت سے ملکوں میں وشیش کر خاص کر پچھمی ملکوں میں بہت کم دکھائی پڑے اور وہ بھی میں بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں ولنہ شاید اگر یہ کہا جائے کہ بلکل نہیں دکھائی پڑے تو کم سے کم میرے تجربے کی حد تک بات غلط نہیں ہو اسی طرح بہت سے ملکوں میں یہ محسوس ہوا کہ یہاں سپریچول اور مورل ویلیوز کی صلاحیت تو ہے ادھیات نکتہ کا مزاج تو ہے اخلاقی اور روحانی قدریں یہ لوگوں کے اندر ہیں مگر سائنس اور ٹیکنالوجی کی صلاحیت نہیں مجھے اور بلکوں میں جا کر اپنے اس سب کانٹیننٹ خاص کر اپنے وطن عزیز بھارت کی مٹی کی اس غیرمیمولی صلاحیت کا اندازہ ہوا کہ دونوں چیزوں کی بھرپور صلاحیت ہمارے ملک کی مٹی میں اور یہاں کی لوگوں میں ہے یہاں بچے بچے کے اندر بہت اچھی سپریچول اور مورل ویلیوز کی صلاحیت بھی نظر آتی ہیں اور سائنس اور ٹیکنالوجی ان علوم کی صلاحیت بھی بہت بھرپور نظر آتی ہیں اور پہلے یہاں جو ایڈوکیشنل سسٹم چلتا تھا مسلمانوں میں بھی اور نون مسلم میں بھی وہ ایڈوکیشنل سسٹم دونوں کو ساتھ لے کر چلتا تھا لیکن پچھمی دیشوں کے قبضے میں آنے کے بعد یورپ کے غلبے کے بعد یہ دونوں ایڈوکیشنل سسٹم الگ الگ ہو گئے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا مدرسوں میں گزرنے سائنس اور ٹیکنالوجی کا گروکل میں گزرنے اور مورل اور سپیچول تعلیم و تربیت کا اپ برنگن کا اخلاقی قدروں کا کالیجوں اور یورپیشنیوں میں گزرنے اگر ایسا نہ ہوتا اور ایڈوکیشنل سسٹم میں یہ ڈوالیٹی نہ آتی یہ دونوں چیزیں الگ الگ نہ ہوتی تو ہمارے دیش کا اور پوری دنیا کا وہ حال نہ ہوتا جو آج ہے آج دن ہم خبریں سنتے ہیں کہ ملینز اور بلینز اف ڈالرز کے سکیم ہو گئے فلان بینک میں سکیم ہوا فلان ملٹی نیشنل کمپنی میں سکیم ہوا یہ سکیم جو لوگ کرتے ہیں جو غریب ٹیکسپیرز کا اور عام پبلک کے پیسے کو لے کر کبھی کبھی دیش چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں یہ سب لوگ بہت پڑھنی کے لوگ ہوتے ہیں پہلے زمانے کا چور وہ میرے اور آپ کی جیب سے پرس نکالتا تھا دو چار سو ہزار دو ہزار روپے لے کے چلا جاتا تھا لیکن آج جو کچھ جس طرح کی چوریاں ہو رہی ہیں بہت بڑے پیمانے پر ہو رہی ہیں اور پہلے زمانے کا چور بے پڑھا لکھا ہوتا تھا یا کم پڑھا لکھا ہوتا تھا آج کے زمانے کے وہ لوگ جو سکیم کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں وجہ کیا ہے ان کو جو ایڈیوکیشن ملی ہے وہ صرف پیسہ کمانے کا شوق ان کو دلاتی ہے جائز اور ناجائز طریقے کا فرق ان کو نہیں سکھاتی اور اس کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے زیادہ تفصیل میں جانے کی نہ ضرورت ہے نہ وقت ہے میں نے پہلے تو کوشش کی دوسرے سینئر ایڈیوکیشنیس لوگوں سے بار بار ملاقات کر کے یہ گزارش کرنے کی کہ آپ پلیز ان دونوں ایڈیوکیشنل سسٹمز کو انٹیگریٹ کیجئے لیکن میں نے محسوس کیا کہ شاید ابھی لوگ اس کے لیے تیار اور آمادہ نہیں ہیں تو اگرچہ میں جانتا ہوں کہ میری اپنی صراحیت بہت کم ہے لیکن اپنے مالک کے بھروسے پر اپنی ایک ڈیوٹی اور ذمہ داری اور فرض سمجھتے ہوئے اس طرح کا ایڈیوکیشنل سسٹم قائم کرنے کی کوشش کی جس کی چھوٹی سی جھلک تھوڑی بہت بہت کم وقت کے اندر آپ کے سامنے ہمارے ساتھیوں نے رکھی میں بہت ہی محبت کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں سب سے پہلے اپنے ان سٹوڈن سے سب نوجوان طلبہ اور علماء سے جن کو آج آپ کے سامنے آنر کیا گیا ہے ان کو ایک بار پھر یاد دلاتا ہوں بہت مختصرا کہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر اس سبق کو مت بھول جانا جو روزانہ آپ کو یہاں پر پڑھایا سکھایا گیا ایک بات پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے یہاں اور وہ میرے اپنے ایک وجود کا حصہ بن گیا ہے کہ پوزیٹیو بنو مصبت طرز فکر اختیار کرو نیگیٹیویٹی سے بچو اور نیگیٹیویٹی اور نیگیٹیو اپروچ کا جواب نیگیٹیو اپروچ سے مت دو اپنی فیمیلی کے اندر بھی اپنے نیبر ہوت اور اپنے گاؤں اور محلے کے اندر بھی اپنے شہر اپنے دسٹک اپنے سٹیٹ اپنے ملک کے اندر بھی اور کلوبلی بھی اور پوری دنیا میں بھی افسوس یہ ہے کہ اس وقت عام طور پر صحیح گائیڈنس نہ ملنے کی وجہ سے نیگیٹیویٹی اور منفی طرز عمل طرز فکر بہت عام ہو رہا ہیں ہمارا ملک بھی اس سے دو چار ہیں پڑوز کے ممالک بھی اس سے دو چار ہیں اور ایک دو ملکوں کی میں کیا شکایت کروں پوری دنیا اس سے دو چار ہے اگر پوزیٹیو اپروچ انسان کا مزاج بن جائے تو وہ چاہے ایڈوکیشن ہو چاہے آپسی معاملات انٹر ایکشن ایک دوسرے سے ہو چاہے ہر ایک کے ساتھ وہ اپنے روزانہ اس کے ثبوت پیش کرو اسلام کو ٹھیک سے سمجھو میں پورے دکھ اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسلام کو صحیح نہیں سمجھا جا رہا اور یہ شکایت میں نون مسلم لوگوں کے بارے میں نہیں کر رہا ہوں میں بہت دکھ کے ساتھ مگر پورے یقین کے ساتھ کر رہا ہوں اسلام is the most misunderstood religion not by non مسلم only but by majority of the Muslims as well مسلمان بھی اسلام کو ایک مذہب سمجھ رہے ہیں اسلام مسئلہ اور problem نہیں ہے اسلام مسائل کا حل ہے مرد اور عورد کے جنبیان ریلیشن کیسا ہو ایک انڈی جوال اور اسٹیٹ کے درمیان رشتے کیسے ہو ایک کنزیومر اور مارکٹ کے درمیان رشتہ کیسے ہو پرشانسن ایڈنیسٹریشن اور پبلک کے درمیان کیسے رشتے ہو کیسے ایک دوسرے پر بھروزہ کریں ایڈنیسٹریشن کے لوگ بھی پبلک پر بھروزہ کریں اور پبلک کہے ایک ایک فرد پرشانسن کے ایک ایک فرد پر و ڈیپارٹمنٹ پر بھروزہ کریں ہم نے بہت سے ملکوں میں جا کر دیکھا جو غریب ملک ہیں لیکن وہاں انصاف ہیں وہاں رول اف لا ہیں وہاں ایڈنیسٹریشن اور پبلک کے رشتے یا اچھے ہیں جو تربیت یہاں پر دی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے پہلے دن سے بچوں کو وہی آج بھی میں دور آ رہا ہوں اس ملک کو ترقی کی بلندیوں تک پہنچانا تمہاری زندگی کا مشن ہونا چاہیے اس ملک کی صلاحیتیں اس ملک کے ایک ایک انسان کے اندر کی ایبیلیٹی غیر معمولی ہے اسلام کا سچا نمونہ بنو اور اسلام کو بہت سمجھداری کے ساتھ پیش کرو دائیلانگ کرو گفتگو کرو دل جیتو خدمت کرو سیوہ کرو ڈاؤن ٹو ارث بنو کسی طرح کی بڑائی کسی طرح کا تکبر غصہ جیلسی آپ پس کے جھگڑے صفائی سترائی کی کمی اس تصویر کو بدلنا ہم سب کی ذمہ داری ہے میں عزیز نوجوان بچوں کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں شروع ہوا ہے ابھی ہماری منزل بہت دور ہے ہمیں وہ جنریشن اور وہ نسل تیار کرنی ہے اللہ ہی سے امیدیں ہیں اسی سے توفیق کی دعا ہے جو نسل صرف اپنے لیے نہ سوچے اپنے پڑوسیوں کے لیے سوچے اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے سوچے جو تھوڑے پیچھے رہ گئے ہیں ان کو اٹھائیں اوپر ان کی زندگی کیا اسٹینڈرڈ اوپر اٹھائیں کسی ایک غریب بچے کو ہر ایک ایڈاپ کریں اس کو اچھی تعلیم دلائے مریضوں کوئی مریض ہمارے دیش میں کم سے کم ایسا کوئی بیمار نہ رہے جس کو اچھا علاج نہ مل رہا بہت فرق ہو گیا ہے اس وقت اکثر لوگ غریب سے غریب تن ہوتے جلے جا رہے ہیں اور تھوڑے سے لوگ زیادہ سے زیادہ امیر ہوتے جلے جا رہے ہیں یہ جو ویوستہ ہے اس ویوستہ کو خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ عقل مندی کے ساتھ گریجول اپروش کے ساتھ بدلنا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کم سے کم بدلنے کی کوشش کرنا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے میں ایک مذبان کے حیثیت سے مجھے زیادہ بات نہیں کرنی تھی مجھے شکریہ آزا کرنا ہے آپ سب کا حضرت مولانا مفتی شعب اللہ خان صاحب دامت برکات ام کا سب سے پہلے ان کی شدید مصروفیات اور اس وقت ان کا ایک اور پروگرام پہلے سے تیہ تھا لیکن اللہ مولانا کے ردبے بلند کرے کہ جب میں نے گزارش کی تو انہوں نے اس پروگرام کو تھوڑا بہت بدل کر یہاں آنے کو ترجیح دی اور آپ نے سنا کہ کتنی مفید اور کتنی جامعہ باتیں کتنی کتنی بیلنس لبات جو ترقی ہم شاید دل سے اس بات کو ویلکم کیا کہ آپ بنا تکلف میری زمین استعمال کریں اور یہاں اس پروگرام کو آپ منقد کریں آخر میں میں اپنے علاقے کے پولیس آفیسرز کا پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کا بہت زیادہ دل کی گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں میں پورے ملک میں یہ کہتا پھر رہا ہوں آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے ہر جگہ میں اس پر زور دے رہا ہوں کہ بھائی اپنے علاقے کے پولیس کی دیپارٹمنٹ سے پولیس اسٹیشن سے اسی میداران سے اچھا غابطہ قائم کیجئے ایک بھروسہ ڈیولپ کیجئے اور بہت سے علاقوں میں میں بہت ہی خوشی کے ساتھ اس بات کی ترہ دے رہا ہوں کہ جو لوگ یہاں ہر مہینے کی پروشن میں آتے ہیں وہ جا جا کر اپنے علاقے میں اپنے علاقے کے پولیس آفیسر سے ملاقات کرتے ہیں تو بعض علاقے میں تو وہاں کے پولیس آفیسر حیران رہ جاتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ ہم تو یہاں کئی سال سے ہیں اور آپ تو ہمیشہ سے ہیں یہ چار نئی بات ہے کہ آپ آج ہمارے پاس آئے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی غفلت ہوئی آپ ہمارے حاکم ہیں آپ ہماری حفاظت کے لیے 24 آور سا دیوٹی دیتے ہیں کبھی آپ کی اوور نائٹ دیوٹی لگتی ہے خاص طور ہماری لیڈی پولیس میری بیٹیاں میری بہنیں کتنی تکریفوں کے ساتھ وہ اپنی دیوٹی انجام دیتی ہیں تو وہ پولیس آفیسرز کو ہماری لوگ بتاتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے ہمیں کسی نے بتایا اور ہماری ہمیں آپ سے بہت پہلے بہت ہی اچھے تعلقات بنانے چاہیے تھے اپنی سوارز کے لیے نہیں سماج کی سیوہ کے لیے اور آپ کے سہیوک کے لیے کسی کے مخبری کے لیے نہیں کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں اپنی گاؤں اپنے محلے اپنے شہر اپنے ملک کی ترقی کے لیے تو ان لوگوں نے آسووں کے ساتھ شکریہ جا کیا بعض علاقے کے پولیس آفیسر نے مجھے آوڈیو میسیجز بھیجے شکریہ کے اور کہا گرو جی زندگی میں پہلی مرتبہ کسی نے اس طرف توجہ جلائی اور ہم آپ کے درشن کے لیے آئیں گے کتنے لوگ آئے اسی کو میں نے کہا تھا کہ ہم بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں اپنے پورے علاقے کو اوپر اٹھا سکتے ہیں کی سخت ضرورت ہے ہمارے سماج کو صرف ایک پہلو سے ترقی ہو دوسرے پہلو سے نہ ہو یہ کوئی ترقی نہیں میرے اور آپ کی جسم کا کوئی ایک حصہ بہت موٹا ہو جائیں اسے کوئی صحت کی آرامت نہیں کہ سکتا برحال میں اپنے علاقے کے تمام پولیس آفیسرز پورا ڈپارٹمنٹ خاص طور پر لیڈی پولیس ان سب کبھی بہت ہی شکر گزار ہوں سائل بگٹ ڈپارٹمنٹ جنہوں نے احسیاتا ہماری درخواست پر اپنی ٹیم بھیج دی کہیں خدا نہ خاصتہ کوئی آگ نہ لگ جائے تو ہم آپ کی سیوہ کے لیے وہاں پر موجود رہیں سارا ماحول محبتوں کا ماحول بن جائے ایک دوسرے پر بھروسی اور وشواش کا ماحول بن جائے یہ مقصد ہے یہاں چلنے والے تمام اداروں کا بھی رحمان فانڈیشن کا بھی امید ہے کہ یہ پیغام آپ سب کے ذریعے پورے ملک کے کونے کونے میں پہنچ جائے ہر جگہ لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں ایک دوسرے کے کام مانے لگیں کوئی کمیونکیشن گیپ کوئی مس انڈریسٹنگ ہماری درمیان نہ ہو اگر کوئی مسئلہ آئے تو ہم آپس میں باقیت کر کے اس مسئلے کو حل کریں کسی تیسرے کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی غلطی اب نہ کریں میں ان جملوں پر اختفاء کرتا ہوں اور میں تو تیہ کیے بیٹھا تھا کہ دس بجے کے بعد ایک سکن بھی پروگرام آگے نہیں چلے گا لیکن اب میں کس طرح شکریہ جا کرو کہ خود آفیشل آفیسر حضرات نے مجھے پیغام دیا بھیجا کہ آپ دس بجے تک کی پابندی چاہیں تو نہ کریں آپ اپنی سندیش پورا دے دیں اس کے بعد بھی اگر دس بارہ پندرہ بیس منٹ لگتے ہیں تو کوئی حرید نہیں یہ خود دیکھئے اسی پوزنیم اپروچ کا ایک تازہ تازہ ترین ثبوت ہے والا میں تو سامنے نیچے بیٹھا ہوا اجلاس کو چلانے والے ذمہ دار ہمارے دوست مولانا فروز صاحب کو یہ میسج بھیج رہا تھا کہ ٹائم کو سٹک لی کنٹرول اور مینج کی دے ہمیں نوبت کر انسٹھ منٹ پر یہ پروگرام ختم کر دینا بہرحال سب کا بہت شکریہ دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اچھا انسان بنائے ہم اپنے دیش کی اپنے ملک کی اپنے علاقے کی اپنے قوم کی اپنے ملت کی اچھی سے اچھی خدمت کر سکیں جزا کم اللہ و بارک فیکم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہماری آپ مالی مدد کریں